اسلام علیکم قائمز کیا حال جال ہیں آج بہت شائنی مورننگ ہے اور میں جاری ہوں ٹریننگ پہ اور میں بس ٹاو پہ پہنچ چکی ہوں اور میری بس آنے والی ہے اور میں بس پہ پیٹھ کے جاؤں گی اپنے ٹریننگ سنٹر میری بس آ چکی ہے اور میرا سفر شروع ہو چکا ہے اور میں اپنے ٹریننگ سنٹر پہ جاری ہوں کچھ ہی دیر میں اپنے ٹریننگ سنٹر پہ پہنچ جاؤں گی تو میری سائنس کی ٹریننگ ہے تو میرا ٹریننگ سینٹر آگیا یہاں پر بہت کم لوگ آئے ہیں ایک ہی بندی میں سے نظر آئی ہے اس سے ہیلو ہائی کی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنا روم دھونڈ رہے ہیں کہ کہاں پر ہماری ٹریننگ ہوگی ہماری سائنس کی ٹریننگ ہے تو وہ سائنس لیب میں ہوگی تو ہم سائنس لیب میں چلے گئے لیب بہت اچھی ٹیکوریٹڈ ہے اور جو ہے بہت ہی مظاہر ہے ٹریننگ پہ اب میں بزار گئی ہوں بزار سے میں نے کھائیں دی بڑے اور کچھ چیزیں لینی تھی اس کے بعد جو ہے جناب میں نے گننے کا رس جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو اس کی طرف گئی ہوں وہ پیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی بس پہ بیٹھ گئی ہوں واپسی کے لیے اور پھر میں نے مہرسے سے پنیری خرید دی ہے میرچے کی کیونکہ ہم نے گھر میں میرچے لگا نہیں آتے میں نے اپنی میرسے گا کہ جلدی سے میرچے پنیری لگا دیں تو اس کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگ گئی اور مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑی ہے کہ بھئی تم نے جو ہے جگہ خراب کر دی ہے بیچ کے اوپر پانی رکھ رہی ہو پاؤں رکھ رہی ہو جس کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے ماما سے بہت ڈانٹ پڑی لیکن میں نے گصہ نہیں کیا کہ ماما کی ڈانٹ کا کون گصہ کرتا ہے پاگل میں بینگن کے پہتے بھی لائیں ہوں جو میری اممہ کو بلکل پسند نہیں ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے میں نے کہا جی بینگن تو لگے گا ہی لگے گا I love بینگن کیونکہ میں بینگن کا بھرتا بہت کھاتی ہوں گرمیوں میں تندوری روٹی کے ساتھ بینگن کا بھرتا مزہ آ جاتا ہے تو جے کچھ مولیاں ہم نے نکالی ہیں اور بینگن کے لیے جگہ تلاش کی جاری ہے اب پیارے بینگن کہاں لگو گے تم ہم اس سے پوچھ رہے ہیں لیکن بینگن بچارہ خموش ہے کیونکہ ابھی تک وہ مرچھایا ہوا ہے اپنے دیش سے دور جوایا ہے تو ایٹلیس میری اممہ نے بینگن کے لیے ایک جگہ سیلیکٹ کی ہے لیکن کچھ ابھی ہماری جو ہے سبزیاں لگی ہوئی ہیں ان کو نکالنا پڑے گا کیونکہ ابھی کچھ سبزیاں ہم نے نہیں نکالی سردیوں کی تو بینگن کے لیے جگہ ڈھوننا مشکل ہے کچھ دنوں بعد سبزیاں تو نکل جائیں گے اس لیے بینگن جو ہے ہم انہیں کے درمیان ایڈجسٹ کریں گے تو بینگن صاحب جو ہے جو کہ میں بہت پیارے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی جلگائی دو موچھے جلدی کرو اب ایٹلیس جو ہے بینگن کے لیے بھی کوئی جگہ سیلیکٹ ہو گیا پیارا بینگن لگ گیا ہے اس کے بعد جو ہے کچھ مرچے کی پنیری رہ گئی تھی تو میری مردر بھول گائیں گی اس کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی ہے تو ہم جو سارے مرچی کے پودے لگائیں گے کیونکہ مرچی زیادہ یوز ہوتی ہے اور ڈیلی یوز ہوتی ہے تو ہم مرچی کے پودے ڈیلی مرچی ڈیلی یوز ہر گھر میں یوز ہوتی ہے اس لیے زیادہ تداد کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم نے مرچی زیادہ لگائی ہے اس کے بعد جناب صاحب بہت بھوگ لگ گئی ہے اس کام کرنے کے بعد تو میں نے کھانا بنایا ہم نے آلو بھنٹر بنائے تو پلیز سبسکرائب میں چینل مجھے موٹیویشن چاہیے آپ کی سبکرپشن سے تینکیو